اسلام علیکم دوستو آج ایک اور انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ سولر سسٹم یعنی نظام شمسی کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں نظام شمسی کے آٹھ سیارے سورج اور ان کی خصوصیات اور ان کے چاند کی تعداد کے بارے میں ہم جانیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے پی پی ایسی کے پاس پیپرز دیکھے ہوں تو ان میں لازمی دوسرے سے تیسرے پیپر کے اندر سولر سسٹم سے ایک آت سوال آتا ہے جیسا کہ پی ایم ایس ٹوانٹی ٹوانٹی کے اندر بھی جو ایک سوال سولر سسٹم کے بارے میں تھا کہ سولر سسٹم کا سب سے جو بڑا سیارہ ہے وہ کون سا ہے تو ویسے وہ جوپیٹر ہے تو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے ان تمام سیاروں کے بارے میں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں دوستو سولر سسٹم کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے تقریباً اس میں آٹھ سیارے ہیں ان کے نام مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیچرن، یورینس اور نیپچون ہیں یہ جس ترتیب میں ہیں لکھے ہوئے اسی ترتیب میں ہی یہ سولر سسٹم میں موجود ہیں سب سے جو قریب ترین ہے سورج کے نزدیک وہ مرکری ہے اس کے بعد وینس ہے پھر ارتھ ہے پھر مارس پھر جوپیٹر، سیچرن، یورینس اور آخر میں ہے نیپچون تو ان کے مزید ان کے بارے میں جانتے ہیں جو پہلے چار سیارے ہیں ان کو کہتے ہیں تیریس ٹریلیر یا انر پلانٹس جیسے یہ سیلیکیٹ، راک اور میٹل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا جو سرفس ہوتا ہے وہ سولیڈ ہوتا ہے اور یہ سورج کے نزدیک ہوتے ہیں تو ان کی وینس پر جو اٹموسفیر ہے وہ تھک ہے اور مرکری پر تھین ہے تو یہاں بھی یہ بتانے کا مقصد اتنا ہے کہ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جو فسٹ جو فور جو سیارے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تو یہ انر پلانٹس ہیں اور ان کو ٹریس ٹریل پلانٹس بھی کہتے ہیں نیکس چلتے ہیں جو اگلے جو چار سیارے ہیں پلانٹس ہیں ان کو کیا کہتے ہیں یہ گیس جائنٹس ہیں یہ قدر جو پہلے جو چار سیارے ہیں جن کا ابنا ذکر کیا ہے ان سے کافی بڑے ہیں اور اس میں جو راکس ہیں یا سولیڈ جو سرفس کی ہے وہ کم تعداد موجود ہوتی ہے اگلے ان کے جو سرفس ہے اس کی تعداد کافی گیس ٹائپ ہوتی ہے وہ سالڈ نہیں ہوتی اگر سالڈ ہیں تو بہت کم حد تک ہے مزید دوستو جو سولر سسٹم ہے اس میں پلانرز کے علاوہ کچھ سیٹلائٹس ہوتی ہیں ان پلانرز کے گرد جو گھومتی ہیں جن کو مون بھی کہتے ہیں جیسے زمین کا جو چاند ہے اس کے علاوہ کچھ ڈوار پلانرز ہیں اور کچھ ایسٹریریائیڈز ہیں اور کچھ کومیٹس ہیں اور کچھ پرٹیکولرز ہیں جو پولر سولر سسٹم کا حصہ ہے دوستو سورج کے کچھ حقائف کے بارے میں جانتے ہیں جو اکثر پیپر میں پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ جو ریڈیس سورج کا کتنا ہے تو وہ چار لاکھ بکتیزار ایک سو اٹھ سر شہرے چھ میل پر اس کا ریڈیس ہے اور اس کا ڈائیمیٹر اکثر پوچھا جاتا ہے وہ تقبید ایک اشاریہ تین ہزار نو سو ستائیس میلین کلومیٹر پر مجتمل ہے سورج ہے وہ ایک گیس کا گولہ ہے اور جو بائے ایٹم کے حساب سے اس میں نانٹی ون پرسن ہائیڈروجن ہے ایٹ پوائنٹ نائن پرسن میں ہیلیم ہے جبکہ اگر ہم وزن کی بات کریں بائے ماس جو باڈی کی بات کریں تو سیونٹی پوائنٹ سکس پرسن جو سورج ہے وہ ہائیڈروجن پر مشتمل ہے ٹوانٹی سیونٹ پوائنٹ فور پرسن سورج کے اندر ہیلیم ہوتا ہے جبکہ اس کا خود کا کوئی سیٹلائٹ کوئی مون نہیں ہے اس کے پلانٹس ہیں یا ان کے آگے مونز ہیں اس کے علاوہ سورج کا اپنا کوئی رنگ بھی نہیں ہے یہ سٹیٹک ہے ایک چگہ پر ہے سنز لائٹ ہے جو اس کی سورج کی جو لائٹ ہے وہ زمین تک پہنچنے کے لئے تقیب اس کو آٹھ اشاریہ پانچ منٹ درکار ہوتے ہیں مطلب جو سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے اس کو آٹھ شاریہ پانچ منٹ درکار ہوتے ہیں تو مرکری کے کچھ خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں جو پیپر میں پوچھی جاتی ہیں تو سب سے پہلے یہ جو اس کا جو پیریڈ آف روٹیشن ہے مطلب جو سورج کے گرد جو چکر لگاتا ہے مرکری وہ ایٹی ایٹ ڈیز میں اپنا چکر پورا کرتا ہے اور یہ سب سے قریب ہے سورج کے اگر پوچھا جائے پیپر میں کہ فاسٹسٹ پلانٹ کونسا ہے تو مرکری کا ہی نام آئے گا اور سمالیسٹ کا پوچھا جائے تو تب بھی مرکری کا ہی نام آئے گا اور اگر سیکنڈ ڈینس پلانٹ کا پوچھا جائے تو تب بھی مرکری کا ہی نام آئے گا اور اگر سیکنڈ ہارٹسٹ کا پوچھا جائے تو تب بھی مرکری کو ہی ہم جانے گے یہ ہارٹسٹ اس لئے ہے کہ اس کا اپنا کوئی اٹرموسفیر نہیں ہے اور اس کا کوئی مون بھی نہیں ہے اور اس کا جو تیمپریچر ہے وہ تقریباً اس کا جو ہائی ایسٹ ہے وہ چار سو ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور لو میں مائنس ایک سو تیہتر ڈگری سینٹی گریٹ تک چلا جاتا ہے اس کا جو سورج سے جو فاصلہ ہے وہ تقریباً ففٹی سیون پوائنٹ نائن میلین کلومیٹر کا اس کا دسٹنس ہے اور اٹھاون دن پندرہ گھنٹے اور تیس منٹ کے اندر یہ جو اس کا اپنے گرد جو چکہ لگاتا ہے اپنے جو ایکسس میں ایک تو چکر ہے سورج کے راؤنڈ باؤڈ لیکن دوسرا جو ان سیاروں کا ہے وہ اپنے گرد بھی یہ گھومتے اپنا بھی ان کا مدار ہوتا ہے اس مدار میں جو یہ ٹائم لگاتا ہے وہ تقریباً اٹھاون دن پندرہ گھنٹے اور تیس منٹ کا ہے دوستو جو سیکنڈ پلانٹ ہے وہ ہے وینس وینس کی احساست کے بارے میں جانتے ہیں جو وینس نام ہیں یہ روبن گارڈس آف لوف ان بیوٹی کے اوپر رکھا گیا ہے اور اس کا جو پیریڈ آف روٹیشن ہے راؤنڈ دی سن سورج کے گرد جو اس کا پیریڈ ہے روٹیشن کا وہ دو سو چوبیس اشاریہ سات دن ہے مطلب کہ دو سو چوبیس دنوں میں سورج کے گرد یہ چکر پورا کرتا ہے اور یہ ہارٹسٹ ہے برائٹسٹ ہے اور کلوزس ٹو دی ارتھ ہے اور جو سائز میں جو ہے اس کا چھٹا نمبر ہے تو یہ مطلب برائٹسٹ کے پوچھا جاتا ہے اس کے بارے مشہور ہے کہ وینس کے بارے میں اگر کوئیسٹن آئے گا تو وہ پوچھا جائے گا برائٹسٹ پلانٹ کونسا ہے تو وہ وینس کا نام لیا جائے گا اور ہارٹسٹ کا آئے تو تب بھی وینس کا ہی نام لیا جاتا ہے اب آپ کے جان میں ایک بات آئی ہوگی کہ مرکری تو سورج کے قریب زیادہ ہے تو مرکری سے زیادہ وینس کیوں ہارٹسٹ ہے تو اس کی وجہات یہ ہے کہ وینس کے جو گرد ہے وہ ایک کاربن ڈائی اکسائٹ کی ایک موٹی تہم موجود ہے جس کی وجہ سے جیسے ہی اس کی جو سورج کی جو ہیٹ ہے وہ وہاں سے نہیں نکل سکتی اسی وجہ سے اس کا جو سورفیس ٹمپریچر ہے وہ مرکری سے بھی زیادہ ہے اس وجہ سے یہ ہارٹسٹ ہے اور اس کا جو سورفیس ٹمپریچر ہے وہ تقریباً چار سو بار سٹھ ڈگری سن ڈگریٹ کا ہے اور اس کا جو سورج سے جو فاصلہ ہے وہ ایک سو آٹھ شریعت دو میلین کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ اپنے جو ایکسس میں اس کو جو دن لگتے ہیں وہ دو سو تیرتالیس دن اور چودہ گھنٹے اس کو روٹیشن میں لگتے ہیں اپنے ادگرد اس کو روٹیٹ کرنے میں اپنے مدار میں اس کو روٹیٹ کرنے میں اس کے علاوہ وینس کو ارث سسٹر پلانٹ بھی کہتے ہیں کہ اس کی بہت سارے خسوسیات زمین سے ملتی ہیں جس طرح سے اس کا سائز ہے یا اس کا جو ماس ہے وہ ارث سکافیت تک میز کرتا ہے اس کو ہم مارننگ سٹار بھی کہتے ہیں اور ایوننگ سٹار بھی کہتے ہیں مطلب وینس کو مارننگ اور ایوننگ دونوں سٹار اس کو ہم کہتے ہیں تو اس کی جو روٹیشن ہے وہ ایس ٹو ویسٹ روٹیشن ہے اس کی مطلب وینس کی آپ دیکھیں گے تو اس کی جو روٹیشن بن رہی ہے وہ ایس ٹو ویسٹ بن رہی ہے وینس کی اور جو جو رینس ہے یہ دو پلانٹ ایسے ہیں جو کہ ایس ٹو ویسٹ روٹیٹ کرتے ہیں باقی جو ہیں وہ سب ویسٹ کی طرف روٹیٹ کرتے ہیں جبکہ وینس اور یورینس دو ایسے پلانٹ ہیں جو کہ الٹا گھومتے ہیں مطلب ایس ٹو ویسٹ کی طرف روٹیٹ کرتے ہیں اس پر جو سب سے زیادہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کیوں اس میں ہارٹ ایسٹ ہے اس میں تقیباً کاربن ڈائی ایکسٹرائیڈ کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کہ نائنٹی فائی پرسنٹ تک ہے تھرڈ جو ہے وہ ارت ہے اس کے بارے میں ہم آگے جانتے ہیں ارت کے بارے میں تھوڑا سا تفصیلی اس کو دیکھیں گے نیکسٹ جو پلانٹ ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے مارس مارس کے کچھ حقائق کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کو ریڈ پلانٹ بھی کہتے ہیں مارس کو کیونکہ اس پر آئرن اکسائیڈ کی بہتات ہوتی ہے اور مارس کا جو مطلب ہے وہ رومن گارڈ آف وار ہے اس کے راوہ جو پیرڈ آف روٹیشن ہے اراؤنڈ سن یہ تقیباً چھ سو ستاسی دنوں میں چکر پورا کرتا ہے سورج کے گیرد اور یہ ساتویں نمبر پر ہے سائز میں پورے سولر سسٹم میں اور اس پر ٹو نیچرل سیٹلائٹ موجود ہیں مطلب دو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر چاند موجود ہیں جس کو فوبس اور ڈیموس کہتے ہیں مارس کے جو چاند ہیں یا سیٹلائٹ ہیں ان کو فوبس اور ڈیموس کہتے ہیں اس کا جو سرفس ٹمپریچر ہے وہ مائنس ایٹی سیونٹو مائنس فائیو ڈیگری چاندی گریر تک ہوتا ہے اس کے علاوہ جو سورج سے جو اس کا فاصلہ ہے وہ دو سو ستائیس اشاریہ نو ملین کلومیٹر کا ہے اور اپنے جو ایکسیس میں جو اس کی چکر پورا کرتا ہے وہ تقیباً چوبیس گھنٹے سینتیس منٹ بائی سیکنڈ میں اپنے مدار میں یہ پورا چکر کرتا ہے اس کے اوپر ایک اولمپس مونس موجود ہے جس کو ٹالیسٹ مونٹین ان دی سولر سسٹم کہتے ہیں مطلب زمین سے اور باقی بھی جتنے سیارے ہیں آٹھ ان سب میں سب سے انچی اگر کوئی پہاڑ ہے تو اس کو اولمپس کہتے ہیں وہ مارس پر موجود ہے دوستو ایک انتہائی اہم پلانٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں جو جوپیٹر ہے یہ سولر سسٹم کا سب سے بڑا پلانٹ ہے اور اس کی جو پیریڈ آف روٹیشن ہے آراؤنڈ دی سن بارہ سال اس کو لگتے ہیں اپنے چکر پورا کرنے میں اور سائز میں یہ پہلے بتایا ہے سب سے بڑا ہے اور اس کے اوپر تقریباً سیمنٹی نائن نیچرل سیٹلائٹس ہیں دو میکسیمم ان نمبر ہیں سب سے زیادہ جوپیٹر پر موجود ہیں مطلب سب سے بڑا اگر آپ سائز دیکھیں بگس پلانٹ پی جوپیٹر ہے اور سب سے زیادہ جو نیچرل سیٹلائٹس ہیں وہ بھی جوپیٹر پر موجود ہیں اور اس کا جو سرویس تمپریچر ہے وہ مائنس ایک سو آٹھ دگری سینٹی گریٹ ہے اور سورج سے جو اس کا فاصلہ ہے وہ ساس سو تھتیر اشاریت تین میلین کلومیٹر کا ہے اور یہ اپنے ایکسیس میں یہ صرف نو گھنٹے پچاس منٹ میں اپنے ایکسیس میں یا اپنے مدار میں چکر پورا کر لیتا ہے اس وجہ سے پورے سولر سسٹر میں صمالیس جو دن ہے وہ جوپیٹر کا ہی ہے یا اس کو شارٹس روٹیشن ٹائم اگر ہے تو وہ بھی جوپیٹر کا ہی ہے کوئی بھی کوئی 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 آ سکتا ہے تو جوپیٹر اس لیے ہی اہم کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے تین چار کوئیشن بنتے ہیں سب سے بڑا جو پلانٹ ہے وہ جوپیٹر ہے اور جو روٹیشن کے حساب سے سب سے کم ٹائم جو لگاتا ہے وہ جوپیٹر ہے اور سمالس جو ڈے ہے وہ بھی جیپٹر کا ہی ہے یہ نمبر پانچ پوزیشن پر ہے سولر سسٹم میں مزید دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا چلوں کہ مارس اور جیپٹر کے درمیان میں ایک پلانٹ تھا جس کو کہتے تھے اکتیس باسٹھ زیرو ایک تو گیارہ اپریل دوہزار پندرہ کو اس کا نام تبدیل کر کے ملالہ اس کا نام رکھا گیا ہے تو جو سولر سسٹم ہے اس میں ایک پلانٹ ایسا بھی ہے کہ جس کا نام ملالہ پر ہے تو اپنے یہ ذہن میں رکھنا یہ دوہزار پندرہ میں ہوا تھا تو جو پیٹر کا جو سب سے بڑا جو مون ہے اس کو کہتے ہیں گینی میڈ اور یہ سولر سسٹم کا بھی سب سے بڑا مون ہے لوگ کہ اگر پوچھا جائے کہ سب سے بڑا جو مون ہے وہ کس پلانٹ پر ہے تو وہ جو پیٹر پر ہے نمبر چھے پر ہے دوستو سیچورن سیچورن جو اپنا چکر پورا کرتا ہے سورج کے گرد وہ تیس سالوں میں پورا کرتا ہے اور اس کا جو سائز ہے جو پیٹر کے بعد سیچورن کا نمبر آتا ہے نمبر ملالکہ دوسرا بڑا جو پلانٹ ہے وہ سیچورن ہے اور اس کا جو سرفس ٹیمپریچر ہے وہ مائنس ایک سو انتالی ڈگری سنڈی گریٹ ہے دوستو یہاں پر جتنے بھی کوشن بتا جا رہے ہیں یہ سب کے سب پاس پیپر میں بارہ دفعہ آ چکے ہیں تو اس کے علاوہ جو ففٹی تھری کنفرمڈ نیچرل سیٹلائٹس ہیں جن میں سے ٹائٹن اور رہے شامل ہیں یہ لارجسٹ ہیں اس کی سیٹلائٹ میں مطلب جو مون ہیں سیچورن کے اس کا جو بڑے مون ہیں ان میں ٹائٹن شامل ہیں اور سورج سے جو اس کا فاصلہ ہے تو ایک بن چودہ سو ستائیس ملین کلومیٹر کا ہے یہ اپنے مدار میں دس گھنٹے چودہ منٹ میں اپنا فاصلہ پورا کرتا ہے اور زمین سے تقریباً دس گنا یہ اس کا سائز بڑا ہے نمبر سات پر ہے یورینس یورینس جو ہے یہ اپنا چکر ہے چوراسی سالوں میں پورا کرتا ہے سورج کے گرد اور یہ سائز میں یہ تیسرے نمبر پر ہے مطلب جوپیٹر سیچورن کے بعد یورینس کا نمبر آتا ہے بہت کولڈ اور ونڈی یہ پلانٹ ہے اور تقریباً اس کے اوپر ٹونٹی سیون نیچرل سیٹلائٹس موجود ہیں اگر سیٹلائٹ کے آلے سے پوچھیں تو یہ تیسرے نمبر یورینس کا ہے پہلی زیادہ سیٹلائٹس جوپیٹر پر ہیں پھر سیچورن پر ہے اور اسی طرح سے یورینس پر اور جو سورج سے جو فاصلہ بنتا ہے وہ اٹھائیس سو انتر اشاریہ چھے ملین کلومیٹر کا بنتا ہے سولہ گھنٹے دس منٹ لگتے ہیں اپنے مدار میں یورینس کو چکر پورا کرنے میں اور یہ ڈسکور ہوا تھا ستارہ سو اکاسی میں اسٹرومر تھے ویلیم ہرشل جنہوں نے یورینس کو ڈسکور کیا تھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وینس اور یورینس جن کا نسک سے انڈ ہو رہا ہے نسک کے ساؤنڈ پر یہ دو ایسے پلانٹ ہیں جو کہ اپنے باقی جتنے بھی پلانٹ ہیں ان کے اپوزٹ یہ جو ہیں وہ راؤنڈ پورا کرتے ہیں مطلب یہ ایس ٹو ویسٹ جاتے ہیں بلکہ باقی جو ویسٹ ٹو ایس جاتے ہیں اور یہ ایس ٹو ویسٹ ان کی مومنٹ ہے نیکس دوستو بات کرتے ہیں نیپچون پر نمبر آٹھ پوزیشن پر موجود ہے نیپچون اور جو نیپچون جو ہے وہ تقریباً ایک سو پینسٹ دنوں میں اپنا چکر پورا کرتا ہے سورج کے قرید اور اس کو سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر پوچھا جائے کہ جو ٹائم ہے وہ کون سا پلانٹ لگتا ہے اپنا چکر پورا کرنے میں تو وہ نیپچون لیتا ہے کیونکہ یہ سب سے انڈ میں ہے تو اس وجہ سے اس کا ٹائم پریڈ بھی سب سے زیادہ ہے اور نمبر فور اس کا سائز ہے جو ہجم ہے اس خوالے سے یہ بھی یورنیس کی طرح بہت کولڈ ہے ونڈی ہے اور اگر کولڈیسٹ پلانٹ کے بارے پوچھا جائے تو وہ نیپچون ہی ہے اور اس کے اوپر بھی سیٹلائٹ موجود ہیں فورٹین سیٹلائٹ ہیں جن کو محمون کہتے ہیں اور سورج سے جو اس کا فاصلہ ہے نیپچون کا وہ چارزار چار سو چھانوے شرعہ چھے ملین کلومیٹر کا ہے اٹھارہ گھنٹے میں اپنے مدار میں یہ چکر پورا کرتا ہے تو دوستو مزید اس میں سے جو پوچھے جاتے ہیں وہ ان کی ترتیب میں سے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ پوچھا یہ جاتا ہے کہ جو وینس اور مارس کے درمیان میں کون سا پلانٹ ہے تو وہ ارت ہے اسی طرح ارت اور جوپیٹر کے درمیان میں کون سا ہے مارس ہے یا ارت کا نمبر کون سا ہے آگے ہم ارت کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں زمین پر ارت کے بارے میں سب سے زیادہ جو پوچھے جاتے ہیں وہ ارت کے بارے میں ہی ہیں تو ارت کا نمبر ہے سولر سسٹم میں وہ تیسرا ہے اور ارت جو چار پلانٹ ہیں جو پیٹر سیچور نیپچون کے بعد ارت کا نمبر ہے پانچ میں سائز اور اس کے اوپر ایک ہی نیچرل سیٹلائٹ ہے جس کو ہم چاند کہتے ہیں مون کہتے ہیں اور سورج سے ایک سو چار سے شریعت چھ ملین کلومیٹر دسٹنس پر موجود ہے اس کے علاوہ سولر ایکلپس کو کہتے ہیں سورج گرن کو تو جب زمین اور سورج کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے تو اس کو ہم سورج گرن کہتے ہیں دوستو اس کے علاوہ مزید کچھ questions ایسے ہیں جو پوچھے جاتے ہیں انتہائی آئی میں سٹڈی آف یونیورس کو کہتے ہیں کاسمولوجی کاسمولوجی ہے برانچ آیا آسٹرونومی کی جس میں اوریجن اور ایویلیشن آف یونیورس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو تقریبا اس میں ون سیونٹی بلین گلیکس جو ہیں موجود ہیں اس کائنات کے اندر اور بیگ بین تھیوری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ بیگ بین تھیوری بیگ بین واز ایکسپلوجن ڈیٹ اکڑ تو یہ کتنے سال پہلے یہ بیگ بین تھیوری کے تحت یہ جو دماکہ تھا ہوا جس کے تحت یہ ہمارا سولر سسٹم وجود میں آیا وہ تقریبا چودہ بلین یئرز آگو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور نیکس ویڈیو کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تب تک کے لیے اللہ حافظ